ہیلو ایوریون مائی نیم ہے زرک شاہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل زرک کریشن فرنڈ آج کا مرد جو ٹاپوک ہے وہ ہے گلاس ونڈ تو کینلی ویڈیو اینڈ تک دیکھ کریں اور لائک کمیٹ ضرور کیا کریں چلی آج کا ٹوٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پکس لیب کو اوپن کرنا جو کہ میں نے آرےڈی اوپن کر لی یہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اے پہ رہنا ہے اور یہاں پر ایڈٹ میں آ جانا ہے نیو ٹیسٹ یہاں سے اٹھا دینا ہے یہاں پر آپ کوئی بھی نیم لکھنا چاہیں آپ نے مرزی کا لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر نیم ٹائپ کروں گا جوگی جوگی نیم لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے نیچے جیسے ہی آپ آئیں گے یہاں پر آپ کا اپشن میں لگا اے بی لکھا ہوگا اس کے نیچے لگا فونٹ کا ٹھیک ہے اے بی والے آپشن پر جیسے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے مائے فونٹ میں آ جانا ہے مائے فونٹ میں آپ نے اپنی پسند کے فونٹ ایڈ کیے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ کیا ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا ہے تو اس ہی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں لینک دے دوں گا وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنی مرضی کے پسند کے فونٹ اتنے سارے ایڈ بہت سارے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ایک فونٹ لگاؤں گا اس فونٹ کا لینک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہاں سے اس فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے بلکل ایزی طریقہ ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کا سائز میں نے رکھ لیا لیکن یہاں پر دیکھیں یہ ساتھ میچ ہو رہا ہے جوگی نیم جیسے جے او جی آئی لیکن اس میں تھوڑی سی سپیس آپ نے ڈالنی ہے سپیس تو جار آپ جانتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے مطلب تھوڑا سا آپ لوگوں نے یہاں پر فاصلہ قیم کرنا ہے فاصلہ قیم کرنے کے لیے یہاں پر بہت زیادہ اپشن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ نے سپیس انک اپشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا اس پلس پر کلک کرتے جانے جتنا آپ فاصلہ لینے چاہیں آپ لے سکتے ہیں میں نے پانچ پر لیا پانچ پر لینے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ پیک آ رہا ہے سبز ٹائپ کا ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ آ رہا ہے آپ نے اس شیپ پر آ جانا ہے اور یہاں پر ٹرانسپیرنٹ پر آ جانا ہے تو ایک بھائی نگلے دینے کہ مجھے پیک بیجی جہاں پر ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو بتا دوں ٹھیک ہے یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے کارڈ میں نے کہ اس بھائی نے مجھے یہ کہا کہ بھائی میری پیک کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو رہا اس بھائی نے مجھے ویڈیو بنا کر ویٹس ایپ پر بھی بیجی ٹھیک ہے تو میں بتاتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں ہے یہ پیک میں سیو کر لوں میں آپ لوگوں کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا ایسے مسئلہ کیوں ہوایا ڈیفالٹ کے سامنے آپ نے آنا ہے الٹرا میں آنا ہے اور سیو ٹو گیلری کر لینا ہے یہ آپ کی پیک ہو جائے گی سیو سیو ہونے کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا جو دوسرا ایپ جوز کرنا ہے اس کا نیم ہے پی ایس ٹرچ تو آپ نے جلدی جلدی پی ایس ٹرچ میں چلے جانا ہے پیک میں نے ایڈ کی ہے اور جو اوپر نیم لکھے جیسے آپ ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں میرا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا تو یار اس نے ایک گلتی کی تھی وہ آپ گلتی نہ کریں یہاں پر آپ لوگوں کو کلیر کر کے بتا دوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہاں پر پیک ایڈ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں پھر میں آپ کو وہ طریقہ میں بتاتا ہوں کہ یار اس نے کیا گلتی کی تھی اس کا بیک گراؤنڈ جو ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو اس نے بھائی یہ کیا تھا جیسے اس نے مطلب پیک ایڈ کی تھی تو باقی یہاں پر یار میری پیک کہیں گم ہو گئی ہے میں یہاں پر یہ پیک ڈونڈ لوں یار اس نے ایسے کیا تھا مطلب اس نے پیک کو ایڈ کیا تھا ڈریکٹلی پیک سلیب میں ٹھیک ہے جیسے لیفٹ جانب جو اوپر پلاس کا اپشن ہوتا ہے یہاں پر لیکھ ہوتا ہے فرام گیلری اس نے ایسے مطلب ایڈ کیا تھا یہاں پر آپ نے نیم ایڈ کرنا جیسے پیک کا طریقہ ہے ویسی نیم کا ہے تو آپ نے ایڈ ڈریکٹلی پیک سلیب میں ایڈ کریں گے اس بیک گراؤنڈ اس کا مطلب ریموو نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا مطلب جیسے آپ ڈریکٹلی پیک کو ایڈ کر لیں گے پیک سلیب میں اور نیم جو اوپر لکھیں گے وہ بھائی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا آپ نے پیک ایمپورٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جو رائٹ جنم 3 ڈاٹ ہوتا ہے نا جیسے میں نے آرریڈی بہت ساری ویڈیز میں پہلے پیک ایڈ کر کے دکھائی تھی لیکن انشاءاللہ میں جلد ایک ویڈیو بناوں گا سارا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ ٹھیک ہے آپ نے ایمپورٹ پیک کرنی ہے تب بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کرنا کہ یہ بات آپ لوگوں کو کلیر کر دی ڈیکٹلی پیک کا آپ نے ایڈ نہیں پیک سلائب میں کرنی آپ نے بہت ہی بیک گراؤنڈ جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ تب ہوگا وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے ایمپورٹ کے ذریعے ٹھیک ہے یہاں پر اس کی کیا کرنا دو ڈپلیکیٹ لیئر نہیں کرنی پہلے ہم ہوتے تھے دو ڈپلیکیٹ لیئر کر دیتے تھے اور تینوں لیئر پر کام کرتے تھے آج ہم نہیں کریں گے جسٹ ایسی پیک کو ایڈ کریں گے سوری لیئر کو ایڈ کریں گے اور اسی پر کام کریں گے اچھے اس لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے ایف ایکس میں آنا ہے اور یہاں پر بیول میں آ جانا ہے اور تھری پہ سوری تھری پہ کہہ رہا ہوں تھرٹی پہ آپ نے کر لینا ہے بلار اور اس کی جو ڈسٹینس جو بھی تھرٹی پہ کر لینا ہے کلر وائٹ ہونا چاہیے اینگل وان ایٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب پھر سیٹنگ بتا دیتا ہوں بلار 30 اور ڈسٹینس 30 اینگل 180 کلر وائٹ اوکے کر دیا پھر ایف ایکس میں آنا ہے بلار ڈسٹینس اور کلر وائٹ آنا دینا لیکن اس کا اینگل چینج کرتے جانا ہے اس کا یہاں پر اینگل میں نے تقریباً 45 پہ کر دیا پھر ایف ایکس میں آنگا پھر بیول میں آنگا اور اس دفعہ اس کا اینگل 135 پہ کروں گا اب ٹو لائنز پہ آنگا اور یہاں پر کرز لے لیوں گا آپ نے تقریباً یہ والی سیٹنگ رکھنی ہے یہ والی آپ جیسے بھی رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں میں یہ والی سیٹنگ رکھوں گا یہ سیٹنگ آپ دیکھ لیجئے گا یہاں تک ہونے کے بعد آپ نے پینسل میں آنے اور سلیکٹ پکسل کر لینے جیسے سلیکٹ پکسل آپ نے کرنا ہے پلاس پہ رہنے اور ایمٹی لیئر لے لینے اور یہاں پر ایف ایکس جات اینڈ والا اپشن ہے یہاں پہ رہنے اور فیل اینڈ سٹروک میں آنے ٹیپ پر کلک کر کے سٹروک پہ کلک کر دینی ہے اور اس کی ویڈ چار پہ آپ نے ٹوینٹی پہ کر دینی آپ کم یہ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر پکسل سلیکٹ کرنے کا طریقہ کار یہ آپ یہاں پر پینسل پہ آگے پکسل ڈی سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر سلیکٹ پکسل ہوا ہوا ہو تو آپ مطلب سائیڈ پر کلک کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں جس پیجمنٹ آؤٹ کمارو ادھر کریں گے ادھر کریں گے جس جگہ پر یہ پکسل سلیکٹ ڈی سلیکٹ ہو جائے گا اب آپ نے ایف ایکس میں آنے اور بیول میں آنے اس دفعہ اس کا بلار آپ نے پندرہ پہ کر لینے اور اس کی جو ڈسٹینڈ سے یہ بھی پندرہ پہ کر لینی ہے اس کا انگل وان ایٹی پہ کرنا ہے کلر وائٹ ہی رہنے دینے اب آپ نے پھر بیول میں آنے بلار ڈسٹینڈس کلر وائٹ ہی رہنے دینے لیکن اس کا انگل چینج کرتے جانا ہے ٹھیک ہو گیا دو دفعہ ہو گیا یہ آپ نے تیسری دفعہ یہ لگانا ہے اب آپ نے چوتھی دفعہ بیول میں آنے اس دفعہ آپ نے بالکل زیرو پہ کر دینے اب آپ نے بیرا ایف ایکس میں آنے اور اس دفعہ آپ نے nonsense پہ کر دینے یہاں تک ہو گیا پانچ دفعہ بیول لگ گیا اب آپ نے two lines پہ میں آنے یہ جو اس کی بیئر آپ نے سٹروگ کی یہ جو بنایی ہے نے linesی یہ آپ نے اس کوی color دینے color دینے کے لیے آپ نے curls میں آنے اور کربز کی آپ نے پہلے یہ سیٹنگ رکھ لینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ والی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ تقریباً اس کو ایسے رکھنا ہے جیسے میں رکھوں گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے سوٹ کر گئی ہے ٹھیک ہو یہ سیٹنگ آپ نے دیکھ لینی ہے اس نیچے والے کو پکڑ کر جاتا تھوڑا سا آگے کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے رہنے دیں یہ سیٹنگ آپ نے دیکھ لینی ہے کربز کی دیان سے دیکھ لیں اور اس کو ٹیک کر دینا ہے اب آپ نے ایف ایکس میں آنا ہے فور ٹو میں آنا ہے یہاں پر بہت زیادہ اپشن ہے پہلے ہم سنی آفٹر نون لیتے تھے سنی آفٹر نون لیں یہ تو یہ گولڈ ہو جائے گا دیکھنے میں گولڈ نہیں چاہیے ہم اولڈ سیبیا لیں گے اس کو فول کر دینا ہے اس کی انٹرنسٹی سیچوریشن ہاف ہے تو آپ نے اس کو بھی فول کر دینا ہے یہ دیکھنے اب اس میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری مطلب یہ اولڈ سیب ہے کتنا پیارا کل رہا گیا اب آپ نے یہاں پر آنا ہے مطلب ہے ٹو لائنز پہ اور شیڈو ہائی لائٹ میں آ جائیں اس کی تھوڑی سی گھر لائٹ اس میں ڈالنا چاہیں تو آپ تھرٹی پہ لائٹ بھی ڈال سکتے ہیں ہائی لائٹ بھی آپ تقریبا ٹوینٹی پہ ڈال سکتے ہیں اور اس کی جو شیڈو ہے یہ بھی آپ تقریبا ٹوینٹی پہ ڈال سکتے ہیں اور اس کی جو ڈار کہنا دیکھ سکتے ہیں جیسے بھی اس کو رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں تقریبا ہم نے یہاں پہ ٹوینٹی فائی پہ رکھنا ہے اور اس کی ہائی لائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے پیچھے کار کے جیسے بھی آپ لے جانا چاہیں آپ اس کو لی جات سکتے ہیں تقریبا میں یہاں پہ رکھوں گا ٹوینٹی ایٹ پہ شیڈو ٹوینٹی پہ اب یہاں پر دیکھیں کتنی پیاری یہ بن کر آ گئی ہے اچھے یہاں پر دیکھیں یہاں تک تو ہمارا کام ہو گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے سیکنڈ لیئر میں آنا ہے ٹو لائنز پہ آنا ہے اور ایف ایکس میں آنا ہے اور پھر اولڈ سیپیا میں آ جانا ہے اولڈ سیپیا پھر آپ نے یہ والا ہی کام کرنا ہے یہاں پر یہ بس ہمارا کام یہاں پر مکمل ہو گیا اب یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ فرسٹ لیئر میں آنا ہے ایف ایکس میں آنا ہے بیسک میں آنا ہے اور گلو میں آ جانا ہے گلو آپ بلیک بھی رکھ سکتے ہیں ریڈ بھی رکھ سکتے ہیں وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں وائٹ سوٹ نہیں کرے گی یا بلیک رکھیں یا ریڈ رکھیں ٹھیک ہے یہ دونوں میں سے ایک سٹوک رکھ لیں ٹھیک ہے مجھے بلیک ٹھیک لگ رہی میں بلیک رکھوں گا اس کی ایک ڈپلیکیٹ لیئر کروں گا لاسٹولی لیئر میں آؤں گا اور ایف ایکس میں آؤں گا اور آپ فرسٹ والی لیئر پہ ہی رہ کر ایف ایکس میں اور شیڈو ڈال لیں اس میں ٹھیک ہے شیڈو آپ نے وان ترٹی فائیب پہ ڈال لی ہے اور اس کا بلار فائیب اور اس کی جو ڈسٹینس یہ سیکس ہے اچھا جہاں پہ شیڈو بھی لگ گئی اب آپ نے سیکنڈ لیئر کی بھی ایک کوپی کر دینی ہے اور اس کا بلین مود جہاں سے لیٹن کر دینا ہے لیٹن والے کو نیچے کر دینا ہے اوپر والی کا بلین مود نارمل رہنے دے یا ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں اوپر لے بھی کر سکتے ہیں آپ نارمل ہی رہنے دے اچھا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کا گلاس پانٹ تو ریڈی ہے لیکن آپ نے کرنا ہے فرسٹ والی لیئر میں آنا ہے پلاس پر آنا ہے اور جہاں پر آپ نے کرنا ہے وہ فولٹر ٹون ہے جس میں ہمارا جار ایک پی ان جی یہ والا ٹھیک ہو گیا اس پی ان جی کا میں لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہو گیا یہاں پر سب سے اوپر والی لیئر پر بھئی کلک کر کے اس کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر اب آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر میں اس کو ایڈ کروں گا نیم کو مکار دوں گا زوم اور یہ آپ نے باری باری جس جگہ پر مرضی آپ کا آپ لگانا چاہیں آپ میرا بھائی لگا سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو لگاؤں گا تقریبا یہاں پر اور ٹک کر دوں گا پھر پنسل میں آؤں گا کفی کرنگا پھر پناسل میں آؤں گا ہو گا سمپری میں پیسٹ کر دوں گا یہاں پر اس کو لگا لوگا یہاں پر لگانے کے بعد آپ نے یہی طریقہigos کلیا یوز کر کے جس آپ میرا بھائی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہو لگا کر میں نے دکھا دیا آپ زیادہ بھی لگانا چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں جاں تک ہوئی ہے ان میں 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 پڑھی آنا ہے وہ آپ نےcede پڑھا اس میں میں ک induce پڑھی ہی ہے پڑھی ہوئی ہے سکیپ نہیں کرنی ہے آنجا آپ میں جلدی جلد میں ارکار اگار شکریتا ل detail جب پڑھی ہوں فکر دیا اس کی تو روٹیٹ کرتاں یا پھر ایں، جانہی کیا ہے کرنے کار دیا تھوٹر کرتاں جائم کرنے کار پہ نمی پھر جانے کے بعد پر آپ نے پھر رائم کرنا۔ اور یہ وہاں ہاں ہیں جو بھولیوں میں اس کو تصمیل کرنے چاہئے اسے دوڑا ہاں آپ کا даeb کرنے کے بعد آپ کا کcommittee یہاں پر ہوں گا کتید میں یہاں پر اس کو رکھوں گا اور یہاں پر پھر پینسل میں آنگا کافی کروں گا پھر پینسل میں آنگا اس کو سیمپلی پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے کہ یہاں پر اس کو لگاؤں گا اور پھر میں یہی طریقہ یوز کر کے آپ نے لگا لینا ہے لائٹ پین آپ کو لگا کر آئی بہت ساری بیڈیز میں بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے کال بھی جو میں نے بنائی تھی وہ بھی میں نے آپ کو لگا کر دکھائی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ والا کام کر لینا ہے ٹھیک ہوگا اگر لائٹ وغیرہ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن پہلے ایک لیئر میں اس کو کانوالٹ کریں پھر میں آپ لوگوں کو وہ لگا کر دکھا دیتا ہوں لائٹ پینجی ٹھیک ہے آپ لوگوں کا گلا شکواہ نہ رہے کہ بھائی آپ لوگوں نے مجھے لگا کر دکھائی نہیں یہاں پر میں آوں گا اور یہاں پر میں وہ فولڈر ڈون لوں گا یہاں پر میری وہ پیک پڑی ہے سوری پیک کہہ رہوں لائٹ پینجی پڑی ہے تو لائٹ جلدی جلدی میں میں لے لوں گا اور آپ لوگوں کو لگا کر میں یہاں پر دکھا دوں گا ٹھیک ہے لائٹ میری یہاں پر پڑی ہوگی تو میں جلدی جلدی میں لے لوں گا یہ لائٹ پینجی ہے آپ نے کلک کر دینا ہے سب سے پہلے اس کا بلینڈ موڈ آپ نے سکرین کرنا ہے اور یہاں پر انڈوالے آپشن مینgel اور ٹرانس فارم پر کلک کر دینی ہے اور جس جگہ پر آپ اس کو کلک کرنا چاہے آپ یہاں پر اس کو لگانا چاہے لگا سکتے ہیں پھر پینسل میں ہوں گا کوپی کروں گا پھر پینسل میں ہوں گا اس کو سمپلی پیسٹ کر دوں گا پھر آپ نے یہاں پر آنا ہے اور اس کا بلین موڈ یہاں سے اوبر لے کے سوری سکرین کر دینا ہے پھر ٹرانس فارم پر کلک کر کے اس کو جس جگہ مرضی آپ لگانا چاہے آپ لگا سکتے ہیں ٹھیکی یہاں پر لگ گیا تو یہی طریقہ میں تو لائٹ کا بھی ہے یہاں تک ہمارا گلاس منٹ ریڈی ہو گیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈن پر کلک کر کے اس کو سمپلی سیو کر لینا ہے آپ نے شیئر پر کلک کرنا ہے سیو ٹو گیلری میں آنا ہے پہلے پی این جی میں رکھ کر پہلے پیک پر کلک کرنا ہے پھر اوکی کا آپشن شو ہو جائے گا اس کو کلک کریں گے تو اوکی آپشن ہائیڈ ہو جائے گا اس کو کلک کریں گے تو اوکی کا رہنے کا تجھے آپ کا نیم گیلری میں سیو ہو جائے گا فرنڈ آج کی ماری بس جائی تھی ویڈیو پسند ہے لائک کمیٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تیکٹ پر ووچھیں